بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ جی تو آج میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں تھنڈی تھنڈی مزیدار اورنج آئس کریم تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لافی پیس کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنے فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ جی تو اورنج آئس کریم بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ جو ہے اورنج اس کا جوس لے لی ہے اور آدھا کپ میں نے لے لی ہے کنڈینس ملک یہ ہومیٹ کنڈینس ملک ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے تو ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گے تو آپ میرے چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اورنج جوس کو کنڈینس ملک کے اندر ڈال دینا ہے اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہم آپس میں مکس کریں گے تو دونوں چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ہے اس کو ابھی ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور ایک کپ میں نے لے لی ہے ویپنگ کریم ویپنگ کریم جو ہے تھنڈی ہونی چاہیے اس کو ہم بیٹر سے بیٹ کریں گے کتنی دیر بیٹ کریں گے تب تک بیٹ کریں گے جب تک کہ آپ کو فیل نہ ہونا شروع ہو جائے کہ کریم جو ہے وہ تھیک ہونا شروع ہو گئی ہے جب آپ کو فیل ہو کے کریم جو ہے تھیک ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے بیٹر کو بند کر دیں گے جی تو تین منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں جی کریم ہماری تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب کیا کریں گے دوبارہ سے ہم بیٹر کو آن کر دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو ہم نے اورنج جوز اور کنڈینس ملک کو مکس کر کے رکھا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور بیٹر ہمارا چلتا رہ جائے گا جی تو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا اورنج جوز اور کنڈینس ملک کو بیٹر کو ہم بند کر دیں گے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی اورنج فوڈ کلر دو سے تین ڈروپس فوڈ کلر ڈالنے کے بعد دوبارہ سے ہم بیٹر کو آن کر دیں گے اور جسٹ اپنے کلر کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کریم میں جی تو مکس کر دیا ہے بیٹر کو ہم بند کر دیں گے اور یہ ہمارا آئس کریم کا مکسٹر جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ میں نے ائر ٹائٹ کنٹینر لے لیے اس کے اندر ہم سارا آئس کریم کا جو مکسٹر ہے وہ اس میں ڈال دیں گے سپون کی مدد سے اوپر سے لیول برابر کر دیجئے گا اور اس کا ڈھکن ہم اچھی طرح سے بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد میں آئس کریم کو فریز کروں گی اوور نائٹ کے لیے یا تب تک اس کو فریز کریں جب تک کہ آئس کریم جو ہے اچھے طریقے سے جم نہیں جاتے تو آئس کریم کو میں نے اوور نائٹ کے لیے فریز کر دیا تھا اور یہ ہماری آئس کریم جو ہے اچھے طریقے سے جم چکی ہے اور اب کیا کرتی ہو آئس کریم سکوپ سے اس کو میں آپ کو باہر نکال کے اس کا میں آپ کو ریزیلٹ دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو экرمی آئس کریم ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ